روحیت رنجان ہاں تھاما جس کا دامن تھاما سب نے اسے دھوکہ ہی دے دیا آئے تو تھے دراصل دوسروں کی ووٹ پر سیندھ ماری کرنے کے لیے لیکن خود کا تنبو ہی ان کا اکھڑ گیا اور اب لیلہ بیچین ہو پڑی ہے لیلہ کے سامنے اب کھیلا ہو گیا ہے وہ کھیلا جو بنگال میں ہوا تھا اس سے بھی برا کھیلا ہو گیا ہے راجبر نے سب سے پہلے دھوکہ دیا اس کے علاوہ جب اکھلیش کے پاس پہنچے تو اکھلیش نے بھی ان کو دودھکار دیا اب ایسی تصویر کے بیچ میں لیلہ کی ستتی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بنگال کے بعد یوپی میں بھی اب کہاں مو چھپاتے فیریں گے شاید یہ ان کو بھی نہیں پتا ہے چھوٹے دلوں نے بھاو نہیں دیا بڑوں نے لیلہ سے کیا کنارہ یوپی میں او ایسی کو نہیں مل رہا سہارا یوپی میں جیسے جیسے ویدھان سبا چناؤ نجدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی حلکوں میں اٹھا پٹک کا دور بھی تیز ہو چلا ہے ایک دوسرے پر آروپوں کے تیر چلائے جا رہے ہیں ہر کوئی اب اپنے سیاسی پتوں کو کھیلنا شروع کر دیا ہے کیا آندولن جیوی اور کیا دھار مکنیتا ہر کوئی اب بے نکاب ہو رہا ہے کرشک آنونوں کی واپسی کے بعد بھی راکیش ٹکیت آندولن کی زد پر آڑے ہوئے ہیں اور ٹکیت نے آج او ایسی کے سی اے اے والے بیان کو لے کر حملہ بولا ہے کہا کہ او ایسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور چاچا بھتیجے کی بات ہے آپس میں وہ سمجھ لیں گے او ایسی راجنیتی میں گھنٹا بن چکے ہیں جو بھی آ رہا ہے بجا کے جا رہا ہے امام سنگٹھن کے راشتی ادھیکش امام امیر احمد الیاسی نے بھی او ایسی کو ان کی بھڑکاؤ راجنیتی کے لیے آڑے ہاتھ ہو لیا اور کہا کہ وہ مسلمانوں کو بھڑکا کر ان کے ووٹوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب بھارتی مسلمان بے خوف نہیں ہیں جو لوگ اس طرح کا ڈرا کر اور ان کو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی راجنیتی اب چلنے والی نہیں ہے تاریخ 3 جولائی 2021 جگہ اتر پردیش انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے اگر ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے محنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ ہوتا مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جی پی کی سرکار نہ بنی حیدروادی بھڑکا اوجان نے جب یوپی میں اپنے دورے کا چنانوی شنکھنات کیا تھا تو کچھ اسی طرح کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے بڑے ارمانوں کے ساتھ یوپی آئی تھی حیدروادی رلیلہ ان تصویروں کو کون بھولے گا جب او ایسی اوپرکاش راجبھر سے کندھے سے کندھا ملا کر یوپی میں یوگی کو اکھاڑ پھیکنے کا دم بھر رہے تھے اوپرکاش راجبھر او ایسی کو بھائی بتا رہے تھے بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں دس دل کے لوگ ہیں ہم دو بھائی ہیں کٹھے ہیں آپ کے سامنے ہیں او ایسی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے جب بچہ ہوگا کیا نام رکھنا ہے آپ سے پوچھ لیں گے ابھی تو شادی ہوئی ہے جب بچہ ہوگا نام کیا رکھنا پوچھ لیں گے راجبھر بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں دس دلوں کے گھٹ بندن کا دعویٰ کر رہے تھے اور اسی گھٹ بندن کے دم پر وہ یوپی میں بدلاؤ اور خود یوپی کی ستہ پر کابیز ہونے کا سپنا دیکھ رہے تھے اور دوسرے بڑے دلوں کو خود کے گھٹ بندن میں شامل ہونے کا نیوتا بھی دے رہے تھے یہ مہنگائی کی مار عام آدمی جھیل رہا ہے گریب جھیل رہا ہے کمجور جھیل رہا ہے اسے نجات دلانے کے لئے ہم لوگوں نے بھاگیداری سنکلپ مورچہ بنایا ہے جو آپ کے جہن میں دیماغ پلپ رہا ہے یہ باتیں جو لاغو کرنا چاہے ہم لوگوں کا دروازہ کھولا ہے لیکن راجبھر اندر کھانے کیا کھیل کر رہے تھے اس کی بھنک OEC کو لگتی اس سے پہلے ہی وہ OEC کو دھوکہ دے کر اکھلیش کی سائیکل پر سوار ہو لیے راجبھر نے OEC کے ساتھ نکاح تو پڑھا لیکن تلاق دینے کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی اور راجبھر نے لیلہ کو ایسے سمیہ پر تلاق دیا کہ لیلہ نہ تو گھر کی رہی اور نہ گھاٹ کی راجبھر OEC کا سنکلپ پورا ہونے سے پہلے ہی بھاگیداری سنکلپ مورچہ بکھر گیا اور اب تو سنکلپ مورچے کا اصطرط ہی خطرے میں ہے راجبھر نے لیلہ کو ایسا گچہ دیا جس سے OEC ابھی تک اوبر نہیں پائے ہیں OEC بیہار میں ملی سفلتا سے اتنے ہوا میں تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ یوپی میں بھی اپنے زہریلے بھاشنوں سے سارے چناوی سمیکرن بدل دیں گے اور وہ کنگ میکر بن جائیں گے OEC نے یوپی میں اپنی پہلی ہی چناوی صفحہ میں جم کر زہر اگلا اور سیم یوگی کو دوبارہ یوپی کا سیم نہ بننے دینے کا چیلنج کر دیا جس چیلنج کو یوپی کے سیم یوگی آدیت تناتھ نے بڑے ہی شالین بھاو سے سویکار کر لیا اللہ دوبارہ یوپی کو اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے اگر ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے محنت کریں گے تو سب کچھ ہوگا انشاء اللہ و تعالی OEC جی دیش کے بڑے نتا ہے اور دیش کے اندر پرچار میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک جنادھار ہے اگر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چیلنج کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ان کے چیلنج کو سویکار کرتا ہے ہمارے راستے اندرتوں نے تین سو پلس کا لکس ہمارے سامنے رکھا ہے تین سو صدیق سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیت کر کے آگے بڑھے گے اس میں کوئی سندین نہیں ہے پچھلے تین مہینوں میں دنگائی لائلہ نے یوپی میں جمکت زہر اگلا سارے ہتھکنڈے اپنا لیے لیکن کوئی داؤں کام نہیں آیا راجبھر نے دیا دھوکہ کانگریس نے کیا ریجیکٹ بی جے پی نے کیا ریجیکٹ شیوپال نے کیا ریجیکٹ آریالڈی نے کیا ریجیکٹ چند شیکھر آجاد نے بھی کیا ریجیکٹ پیس پارٹی نے بھی کیا ریجیکٹ یوپی میں لائلہ کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی ان سے نہ ہی بات کرنا چاہتا ہے نہ ہی منچ شیئر کرنا چاہتا ہے گٹھ بندھن تو بھول ہی جائیے او ایسے یوپی میں بلکل اکیلے پڑ چکے ہیں ان کے سارے ارمانوں کے باری باری سے دم نکل رہے ہیں لائلہ کو اب بی اوپی میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے جس کے پاس بھی جا رہا ہے وہ ہی لائلہ کو ریجیکٹ کر دے رہا ہے بڑے بیابرو ہو کر بنگال سے بھاگے تھے سوچا تھا ہی اتر پردیش میں آئیں گے تو کچھ نیا بڑا دھماکہ کریں گے لیکن اویسی بم تو اتر پردیش میں بھی آ کر فسی ہو گیا اب جس کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے کئی نہ کئی ان کا ساتھ پھر سے چھوڑ دیا اور پھر سے یہ دردر بھٹکنے لگے سب سے پہلے راجبھر نے ان کو راجیوگ دکھایا لیکن راجبھر نے پھر ان کو چھوڑ کر آگے کی اور اپنا راستہ تیار کر لیا کیونکہ ان کو سیاست کی کرسی تک پہنچنا پسند ہے اور ان کو یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ شاید اویسی سے ہاتھ ملا کے یا پھر اس لیلہ کا مجنو بن کے وہ سیاست میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور اس لیے یہ لیلہ اپنی مجنو سے دھوخہ کھا کے کوشش میں رہ گیا جسے صرف اور صرف ملا ہے دھوخہ جانب منجل سے پہلے ہی تنہا ہو گئی لیلہ یو پی میں گڑ بندھن کو ترسے ہیدرابادی بھائی جا بے گانے اویسی کے دماغ میں چل رہا دنگائی پلان کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی ہو جاؤ ساوڈھان یو پی آ رہے دنگائی بھائی جا یہ تصویریں اویسی کی آنکھوں میں چپتی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر لیلہ کے گھاؤ پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں مجنو کے دھوخے کے بعد لیلہ کہی کی نہیں رہی اویسی چھلیا راجبھر سے گڑ بندھن کرنے کے لیے بیتاپ تھے کبھی یہی راجبھر لیلہ سے ملنے کو آتر رہتے تھے اویسی کے لیے راجبھر تو لیلہ کے اتنے دیوانے تھے کہ وہ راجہ سوہیل دیو کی اپمان پر بھی چپ رہے اور کہتے تھے کہ بی جے پی راجنیتی کر رہی ہے یہ وہی راجہ سوہیل دیو ہیں جن کے نام پر راجبھر راجنیتی کرتے ہیں لیکن وہ تب بلکل چپ رہے جب اویسی بہرائیچ کی مسود گاجی کی اس درگاہ پر جا کر انہوں نے متھٹکا تھا اویسی جہاں مسود گاجی کو مسیحہ مانتے ہیں وہی مسود گاجی جس نے ہندوؤں کا قتلیام کیا تھا اسی گاجی سالہر کا خاتمہ شورویر راجہ سوہیل دیو نے کیا اور سوہیل دیو کے دشمن گاجی کے چیلے کے ساتھ گلبہیاں کرنے والے راجبھر سے یہی سوال پوچھا گیا کہ وہ بتائیں کس کے ساتھ ہیں یہ تھا اویسی راجبھر گڑبندر کا چناوی فارمولا راجبھر نے اویسی کو بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے راجبھر نے کہا تھا کہ پانچ سال میں پانچ سی ایم بنیں گے جن میں مسلمان سے لے کر راجبھر چوہان کشواہ اور پٹیل سماج کے نیتا ہوں گے ہر سال چارٹ ڈپٹی سی ایم کا فارمولا تے کیا تھا لائلہ اور مجنو نے اور ایک ایک سال کا مکھ منتری بنائیں گے ہر جاتی کو تو پہلے سال ہم سنجھے نشات کو ہی بنا دیں گے دوسرے سال ہم راجبھر کو بنا دیں گے تیسرے سال پٹیل کو بنا دیں چکتے موریا کو بنا دیں گے بان سال میں پانچ مکھ منتری اور ایک سال میں چارٹ ڈپٹی سی ایم راجبھر کے کندے کے سہارے لیلہ لکھنوں کی کٹسی تک پہنچنے کے غوایت میں لگی ہوئی تھی لیلہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ راجبھر نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کوئی جادوی چراغ لگیا ہے اور لیلہ اس جادوی چراغ کے جن سے جو کہیں گے وہ ان کے سامنے حاجی ہو جائے گا لیکن راجبھر نے ان کے سبھی ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا اور وہ لکھنوں میں جا کر سائیکل پر سوار ہو گئے آج آپ کے سامنے آنے والا جو چناؤ ہوگا اس چناؤ کے بعد مکھے منتری کو لے کے آیا ہوں دو ہزار بائیس کا مکھے منتری مانی اکھلے سیادو جی کو بنانے کے لے کے آیا ہوں حیدر آبادی لیلہ مجنو سے دھوکھا ملنے کے بعد سیاگ بابولا تھی اسے ہر حال میں بدلہ لینا تھا لیلہ نے اس بدلے کے لیے شیپال کو چنا اور چچا جان پر ڈوڑے ڈالنے لگی لیکن یہاں بھی لیلہ کو مایوسی ہی ہاتھ لگی چچا جان پہلے سے ہی اکیریش کے در پر گڑوندن کی ارجی لگائے ہوئے تھے یہاں بھی لیلہ ہو گئی ریجیکٹ سماج بادی پاٹی میں کام بھی کیا 45 سال نیتا جی کے ساتھ اور ہماری پارٹی کس مقام پہ تھی ہم نے پراتھ مکتا دی ہے سماج بادی پارٹی اگر کر لیتے ہیں تو نشیر ستہ کا پربطن نشیر ستہ کا پربطن لیلہ گڑوندن کے لیے ہر پارٹی کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے لیکن کوئی بھی پارٹی اویسی کے لیے دروازے تو چھوڑیے کھرکی بھی کھولنے کو راجی نہیں ہے اخلیش یادر بھی گڑوندن کے صحیح یوگیے کے تلاس میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑوندن کے لیے تیار ہیں لیکن جیسے ہی بات اویسی کی آتی ہے وہ توبہ توبہ کر لیتے ہیں سماج بادی پارٹی کسی بھی بڑے دل سے گڑوندن نہیں کرے گی جو چھوٹے دل ہیں اترپدیش کے کوشش ہوگی سماج بادی پارٹی کی ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جائے اور آنے والے سمیہ میں اترپدیش کا چناؤ انہی چھوٹے دلوں سے مل کر کے لڑے راجبھر کے ساتھ گڑوندن کے بات سے اکھیلیش یادہ فولے نہیں سما رہے تبھی تو ایک ریلی میں اکھیلیش نے چار سو سیٹ جیتنے کا دعوی تک کر دیا پیلے پیلے سویل دے راج پارٹی کے لوگ سماج پارٹی کے لوگ سماج بادی پارٹی کے لوگ جب ایک ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جنتا چار سو سیٹیں بھی جتا دے اویسی یوپی میں سب سے زیادہ کسی کے لیے خطرہ ہیں تو وہ ہے اکھیلیش اویسی اکھیلیش کے ووٹ بینک میں ہی سیند ماری کر رہے ہیں جو سماج بادی پارٹی اور ان کے نئے نویلے ساتھی راجبھر کو ناغبار گجر رہا ہے ابو آجمی تو اویسی کو بی جے پی کی بی ٹیم ہی کہہ رہے ہیں اگر بیس پرسن پورا پورا اوٹ بھی مل جائے تو سکار بنا سکتے ہیں اوٹ کاٹ سکتے ہیں اویسی کا ووٹ بینک وہی مسلمان ہے جو اویسی یادو کا ہے لیکن اویسی اور اکھیلیش کی تقرار ووٹ بینک سے آگے ہے اویسی نے ایک ریلی میں اکھیلیش پر تیکھا پرہار کرتے ہوئے کہا کہ جب اکھیلیش سی ایم تھے تو انہوں نے ان کو بار او بار یو پی آنے سے روکا تھا اور اٹھائیس سباؤں کو رد کر دیا تھا مجرور سلطان پوری کا بہت ہی مشہور شیر ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانیبے منجل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا لیکن اگر اس شیر میں تھوڑا سا فیر بدل کر دیا جائے تو ہیدر آبادی دنگائی بھائی جان پر یہ لائنیں بلکل فیڈ بیٹھیں گی میں جانیبے منجل کی طرف چلا تھا کاروان کے ساتھ لوگ چھوڑ چھوڑ جاتے رہے میں اکیلا رہ گیا دیو ریپورٹ زی میڈیا اب سوال یہ ہے کہ آخر ہر کوئی اویسی سے دوری کیوں بنا رہا ہے کیونکہ اویسی آئے تو تھے بڑے ارمانوں کے ساتھ کہ کچھ بڑا کریں گے سو سیٹوں پر اپنی دعویداری اتارنے کی بات کر رہے تھے آواز میں ایسی کڑک دکھتی تھی کڑکپن دکھتا تھا جس سے ہی لگتا تھا کہ شاید ان کی بات یا پھر ان کے آواز قدم یہاں دکھے گا لیکن ان کے اس نفرتی انداز نے دراصل لوگوں کو ان سے دور کر دیا کہہ تو یہ رہے تھے کہ سو سیٹ پر اپنے کینڈریٹس اتاریں گے لیکن ابھی تو جھنڈا تھامنے والے لوگ نہیں مل رہے ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ لگاتار اویسی جو کوشش کر رہی تھے کہ سیاست میں خود کو لیلہ ثابت کر کے مجنوعوں کی کتار لگ جائے گی اب یو پی بول رہا ہے کہ اس لیلہ کو یو پی نے ریجیکٹ کر دیا ہے تین سو سدیکھ سیٹے بھارتی جنتا پارٹی جیت کر کے آگے بڑھے گے اس میں کوئی سندھی نہیں ہونا جواب یہ ہے کہ ہم لڑیں گے ہم کسی کے پرام نہیں ہے پورا اوٹ بھی مل جائے تو سکار بنا سکتے ہیں اوٹ کاٹ سکتے ہیں لوگ آکے یہاں پہ یو پی چناؤں میں اپنی راجنیتک پہچان کو مجبوط کرنے کے لیے اویسی لگاتار ریلی کر رہے ہیں ہر منج سے خالص نفرتی زبان میں بات کرتے ہیں لیکن ایک بات اویسی کو ہر وقت پریشان کرتی ہے ایک شب جس سے لیلہ بھڑک جاتی ہے ایک شب جس کے نام سے اویسی کا وی پی ہائی ہو جاتا ہے وہ شبد ہے ووٹ کٹوہ جس نے اویسی کے وجود پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں سوال یہی ہے کہ اویسی کے اوپر سے بی ٹیم اور ووٹ کٹوہ کا تمگا ہٹتا کیوں نہیں وہ بی جی پی کے ساتھ نہیں ہے تو بھی انہیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے امیٹی کی سیٹ امیٹی کی سیٹ کیسے ہار گئی کانگریس ہماری وجہ سے سنیے نا ہماری وجہ سے میٹی کی سیٹھار گئی بی ایس پی اور سپا ملکر چناؤ لڑے انیس کا صرف پندرہ سیٹ جیتی ہم تو ایک بھی نہیں لڑے کیسے جیت گئی بی جی پی چودہ میں ہم نہیں تھے کیسے جیت گئی بی جی پی سترہ میں ہم پچیس سیٹ پر لڑے بی جی پی جیت گئی چودہ سترہ انیس مسلمانوں نے ان کو دبا کروڑ دیا جھولی بھر بھر کے دیا ان کو خیرات دی تب بھی بی جی پی کو روک نہیں پائے ان کا آٹر خود بھاگ گیا ہے ووٹ کٹوہ سے اپنی ایمیج کو صدھارنے کے لیے ایسی بھائی جان پوری جھگت لگا رہے ہیں جب بھی کوئی انہیں بی جی پی کی بی ٹیم کہتا ہے تو لیلہ پوری طرح سے لال ہو جاتی ہے